اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے آج کی جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل مزے کی اور بہت ہی کم انگریڈرین کے ساتھ بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے جیسا کہ ایت گزری ہے ہم لوگ بہت ہی یہ میٹ مٹن کی چیزوں سے گزر چکی ہیں تو ہمیں اگر سمپل کھانے کا موڈ ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی جٹ پر اور بہت ہی کم انگریڈرین کے ساتھ آپ اس مزدہ رائس کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آئیے دیکھیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیا پروسس ہوگا میں نے جو ہے رائس بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے نمک اور ڈال کر میں نے اچھا سا نمک ڈال کے پانی میں اس کو بوائل کر لیا ہے تو ہمارے رائس میں جو ہے نمک ہے جو ہمیں آگے چلتے ہیں نمک کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ میں توٹی سپونٹ جو ہے بٹر لے رہی ہوں جب یہ ملٹ ہوگا تو پھر اس میں توٹی سپونٹ سپنگ انینز کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ اس میں کٹ کر کے باری وہ اس میں ڈال دیں گے جب اس کا پھروسہ کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پہ جو ہے بٹر چل جائے گا تو اس لئے میں 3 سے 4 شمجھوں ہے اوائل کے ایڈ کر دوں گی اور ویسے بھی بٹر کم لگ رہا ہے اوائل آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا بٹر جو ہے وہ جلے گا نہیں کیونکہ بٹر جو ہے وہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے یہاں پہ میرے پاس 20 سپون باری کٹا ہوا ادرک کے چھٹے چھٹے ٹکڑے ہیں آپ اس کو چوب کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو لوگ ادرک نہیں شوک سے کھاتے وہ لسن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں باری چوب کر کے یہاں پہ میرے پاس دو سکھی لال مرچے ہیں میں اس کو توڑ کے اس میں ایڈ کر دوں گی اس جسٹ فلیور دینے کے لئے اور ہلکا سا کلر بھی اس کا چینج ہو جائے گا ونٹی سپون جو ہے اس میں گرین چلی ایک سے دو جو ہے گرین سبس مرچے جو ہوتی ہیں وہ اس کو باری کٹ کر کے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چاکہ یہ بھی تھوڑا سا فلیور دیں اور جب یہ بٹر میں تھوڑا سا پھائی ہوگی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے گات ہے اس لئے آپ اس کو بٹر میں ہی ایڈ کیچے گا اور جو ہے بٹر کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اویل لازمی ایڈ کرنا ہے نہیں تو آپ کا بٹر چل جائے گا جس سے آپ کی باقی کی جو چیزیں آپ اس میں ایڈ کروگے تو اس کا بھی کلر چینج ہو جائے گا تو ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہمیں تھوڑا سا وائٹش میں ہی یہ رائز چاہیے کیونکہ یہ کوکونٹ رائز ہے اس میں میں نے کوکونٹ ایڈ کر دیا ہے یہ میرے پاس 300 گرام کوکونٹ ہے یہ فریش کوکونٹ ہے جو ہمیں یہاں پہ easily available ہوتا ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں ہم نے کوکونٹ پاوڈر نہیں یوز کیا ہوا یہ گریٹیڈ کوکونٹ ہے وہ ایڈ کریں باقی جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کوکونٹ کی جو چٹنی بنتی ہے وہ بھی بہت ہی مزے کی مجھے لگتی ہے تو میں وہ بھی بناتی ہوں چار سے پانچ منٹ کو کوکونٹ کو اس میں تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کچھے پن کا ٹیسٹ ہے وہ اس میں سے نہ آئے ہمارا کوکونٹ جو ہے پھرائی ہوتا ہے تو ہم دوسری طرف جو ہے کاجو کو بھروسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ہلتا سا روست کریں گے یہاں پہ میں نے منٹی سپونٹ جو ہے بٹر لیا ہے یہ ملٹ ہوگا ساتھ میں میں نے پندرہ سے بیس تانے جو ہے کاجو کی لے لیا ہے اگر آپ کنٹ شوک سکاتے ہو تو آپ اس میں کنٹ بھی آئٹ کر سکتے ہو بادام بھی آئٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں صرف کاجو آئٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ کاجو جو ہے بہت چل دی جو ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے آپ نے تھوڑا سا فلیم لو رکھ کے اگر اس کو فرائی کریں گے تو یہ کافی کرنچی ہو جائیں گے چمچ کی ہلپ سے ہم اسے ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو کاجو ہیں وہ زیادہ براؤن نہ ہو یہ جلنا چاہیں کیونکہ ہمیں کرنچی سا چاہیے اور اس کا کلر بھی گولن سا چاہیے تو پھر ہم اسے لو فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے اور اس کو ایسے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کا ایک طرف سے خراب نہ ہو جائے کلر اور دوسری طرف جو ہے ہمارا کوکنٹ ہو چکا ہے ہم اس میں رائس ایٹ کر دیں گے جو وائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ میں نے 300 گرام ہی رائس لیا ہے اور آلماسٹ 250 یا 300 گرام ہی میں نے اس میں کوکنٹ لیا تھا رائس جو ہے ہمارے وائل ہو کر پھول جاتے ہیں اس لئے وزیادہ لگ رہے ہیں ایون دو کی کوکنٹ اور یہ ہمارا سیم سے میں نے لیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گارنش کر دیں گے میں نے دھنیا کو دینا اور ہرہا پیاس جو ہوتا ہے سپرنگ انینز اس کے سلائسز اس میں ایٹ کر دیا ہیں اب اس میں جو ہے کاجو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا دیکھیں ہلکا سا فرائی ہوا ہے اور کلر اس کا ہلکا سا چینج ہوا ہے اور یہی کرنچی کافی ہو گئے تھے تو ہم اس میں جو باقی کا بٹر بچ گیا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے چاکہ جو ہے اس میں مویسٹرائزر برقرار ہے اب ہم اس کو کور کر کے تھوڑ دیر کے لئے دم پر رکھیں گے کیونکہ رائس جو ہے میں نے 3-4 پارٹ ہیس کا بوائل گیا تھا 1 پارٹ جو ہم اس میں کوک کر لیں گے دم جو ہے وہ ہمارا لگ چکا تھا 10 منٹ سے 10 سے 15 منٹ آپ اس کو جو ہے دم پر لگا دیں تو بہت اچھے سے ہمارے رائس جو ہے وہ کک ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر اچھے سے چلے جائے اس میں میں نے کوئی بھی مسالہ نہیں ایٹ کیا نہ ہی میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے کیونکہ اولڈرڈی جو ہے جب میں نے رائس بوائل کیے تھے تو میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا تھا اچھا خاصا تو اس میں ہمیں نمک ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بوائل کرتے ہو ایک نمک کم ڈالا ہے یا نہیں ڈالا تو پھر آپ اس کو جو ہے جب اس میں آپ سب کچھ ایٹ کر رہے ہوں یا پھر آپ کوکونٹ میں آپ اس کے نمک وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں تو نمک بہت اچھا تھا کچھ اس کا گرین چلی کا تھا ہلکا سا فلیور آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی بھی اور سپائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی کمی نمک کے ساتھ یہ ہماری رائس بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو اگر آپ نے رائیتہ یوز کرنا ہے تو آپ پھر رائیتہ کے ساتھ اس کو سرب پڑ سکتی ہیں تو میں تو ایسے ہی کھاتی ہو تو اس لیے میں نے رائیتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا یہ رائیس آپ چھوٹے بچوں کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوکونٹ ہے کوکونٹر ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلی اسی کو ساتھ میں اپنی ویڈیو پر کتاب کر دوں کیسے لگے میری آج کی ریسپی کمنٹ بوکس میں لازمیں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ